جتنا باہر سے اچھا ہے خدا ہی جانتا ہے کس قدر اندر سے اچھا ہے روزہِ غواجہ کیا جتنا باہر سے اچھا ہے خدا ہی جانتا ہے کس قدر اندر سے اچھا ہے نبی آلِ نبی سے بغض ہے جس کو بھی دنیا میں نہ وہ باہر سے اچھا ہے نہ وہ اندر سے اچھا ہے نبی آلِ نبی سے بغض ہے جس کو بھی دنیا میں نہ وہ باہر سے اچھا ہے نہ وہ اندر سے اچھا ہے حضرات کافی دیر سے مجھ سے ایک بھائی نے بڑی فرمائش کی ہے میں ان کی فرمائش کا احترام کرتا ہوں مگر ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ بلگرام شریف کے بلکل قریب رہتے ہیں لیکن آپ کے قسمت کی میرات جب جائیتے ہیں کہ بلگرام شریف سے سرکاروں کو بھولا دیتے ہیں ان کے نورانی چھیلی کا دیدار کر لیتے ہیں جب آپ کا من کرتا ہے تو بلگرام شریف پہنچ جاتے ہیں نبی کے مقدر شہزادوں کا دیدار کر لیتے ہیں اور سب سے سونے پہ سوہا کا اس بات کا بلگرام شریف کی وہ عظیم شفیت جکنوں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بیچنوں میں قرار رہتے ہیں وہ گلاب کا بھول آپ کی مقدر زبیر پر کھلا ہے جن کی خوشگو سے ہم اور آپ موت تر ہو رہے ہیں جو حضرات مرید ہونا چاہیتے ہیں جو مرید ہونا چاہیتے ہیں وہ مرید ہو جائیں کیونکہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے اور انشاءاللہ یہ ایک عظیم شخصیت ہے سرکار سید طاہر ملت میرے گناتے میں تو اکثر سے یہ سوریہ سرکار جاتے ہیں سرکار سید صوریہ صاحب جاتے ہیں تو معلوم ہے لوگ خوٹوں پر انتظار کرتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے اور نہ جانے کتنے لوگ اس تمنا میں رہتے ہیں کہ سرکار سید طاہر ملت یہ قوم کی امانت ہے دعا کریں کہ اللہ ان کی عمروں میں مزید پر قطیتہ فرمائے مزید پر قطیتہ فرمائے ہے کہ نہیں وہی پر آپ دیکھیں حضرت کے شہزادے صوفی باسفا حضرت سید رزبان میاں صاحب اللہ ان کی تاریخ تو پورا زمانہ جانتا ہے ان کی شان تو پورا زمانہ جانتا ہے کہ شخصیت کا نام ہے صوفی رزبان میاں میں زیادہ طبیحید میں نہیں جاتا ہوں بس حضرت مرید فرمائیں گے اور مرید ہو جائیے گا اور یہ دو شاعر ہیں کمیٹی والوں کا کہنا ہے کلام پڑنا ہے اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا مگر ہاتھ جوڑ کر مزارش کرتا ہوں جب کربلا میں نبی کے شہزادے آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے تو آپ نبی کے شہزادوں کو چھوڑ کر بلکل نہیں جا سکتے ورنہ کل میدان پہشر میں اس بات کا جواب دینا ہوں کتنے لوگ ہیں جو پورا جلسہ سننے کے بعد حضرت کی دعا میں شریف ہو کر کہ اپنے گھر جائیں گے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں ماشاءاللہ سب تیارے ہیں اللہ سلامت رکھے اب میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تاقیر اس عظیم مطاہر اس سے ملاقات کر لیں مگر ایک حکم ہو رہا ہے فرمائش کے بطور کو شیر سلے کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی درہا سبان اللہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی سرکاہ بیٹھے ہیں دعا لے کر کے سرکاہ سید سلمیہ کو یہ بہت پسند امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی لگا کے کاؤسروں تصمیم ہو گیا پانی پانی کی زمین پر نا جانے دنیا میں کتنے شوران شاعری کی ہے جیسا کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آم کی ڈھوکر سے نکلتا پانی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آم کی ڈھوکر سے نکلتا پانی درہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا حسین اور محبت سے بول دے یا حسین کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی لگا کے کاؤسروں تصمیم ہو گیا پانی میرے شبید میں پینا ہی نہ چاہا پانی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آم کی ڈھوکر سے نکلتا پانی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آم کی ڈھوکر سے نکلتا پانی کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دی تھی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی عرش آزم سے لہو بن کے برستا پا دی عرش آزم سے لہو بن کے برستا پا دی ایڑیا اپنی زمین پہ جو رگڑتے ازگر کربلا تیرے سفانے نہ سفلتا پا دی یا علی شیر خطا آپ کے بیٹے شبیر حکم فرماتے تو سورت سے برستا پا دی میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پا دی میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پا دی ورنہ دریا سے خود چل کر آتا پا دی میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پا دی اگر سمجھ رہے تو بولیں گے میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پا دی ورنہ دریا سے خود چل کر آتا پا دی مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پا دی مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید برنا بھرتے یہیں شبیر کے گھر کا پاڑی اس لیے گود میں شبیر نے ازگر کو رکھا ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پاڑی پلا رہا ہوں قلم کو دباد کا پاڑی مجھے غزل پہ چڑھانا ہننات کا پاڑی مجھے غزل پہ چڑھانا ہننات کا پاڑی رہیتی پیاس کی شدت حسین کو برنا رہیتی پیاس کی شدت حسین کو برنا چھلکتا سامنے کل کائنات کا پاڑی تیرے نصیب میں کوسن نہیں ہے اے نجدی کہ تو پی چکا ہے سعودی زکاة کا پاڑی پی لیا جب سے در غوث کا پیٹھا پاڑی کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پاڑی کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پاڑی میرے خواجانے میرے پڑھ کے جو مارا پاڑی کر گیا میرے گناہوں کا صفایہ پاڑی اس کو سرکار کے چہرے میں نظر کیا آئے جس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو کالا پاڑی جس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو کالا پاڑی یادِ آقا میں اگر آنکھ سے نکلا پاڑی تیوہ جانے کا بنا ڈانے کا رستہ پاڑی ہاں یہی کربوں بلا کی ہے زمین اے لوگو ہاں یہی کربوں بلا کی ہے زمین اے لوگو وہ گھون سستا ہے یہاں اور ہے مہنگا پانی اور ہے مہنگا پانی اور ہے مہنگا پانی نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی اب سوالے چار مصرے ہیں بہت میک سے بالکل واپس بس بس یہ مصرے دل سے سوالے اچھے لگے تو آنکھوں کہتے ہیں سرکار بیٹھے ہیں سرکار کی موجودی میں نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی لگا کے کوثروں تصنیم ہو گیا پانی الہی خوام میں ایک بار ایسا ہو جاتا حضور کرتے وزور اور میں ڈالتا پانی الہی خوام میں ایک بار ایسا ہو جاتا حضور کرتے وزور اور میں ڈالتا پانی وزور کے بعد یہ فرماتے مصطفیہ مجھ سے بزو کے بعد یہ فرماتے ہیں مصطفیٰ مجھ سے کہ حسان پیجا بزو کا بچا ہوا پاڑی مقدہ رسول شارح علی سنب محترم راشد ازامی میک پر آئیے استقبال کریں نعرے تبیر نعرے ریسانت فیضان شہید آزم فیضان سید طاہر منت فیضان سید رضوان میاں صاحب قبلہ نعرے